اسلام علیکم اگر آپ فیلانسنگ کرتے ہیں ایک کامرس کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو لیپ ٹوپ پر پورا دن بیٹھنا پڑتا ہے ایون کوئی آفس جاب کر رہے ہیں یا جو بھی جس میں کہ آپ کو لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کے سامنے پورا پورا دن بیٹھ کے کام کرتے ہیں آپ کا ورگ ہی وہی ہے تو کچھ باتیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کی صحت کے لیے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور ان باتوں کو آپ نے مست مست فالو کرنا ہے اگر نہیں کریں گے تو اگلے پانچ ساتھ دو چار سالوں میں آپ کے ساتھ کوئی نو کوئی پرابلم ضرور ہو جائے گی لیکن ان ٹپس کو فالو کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہے فورٹی فائف بے فائف رول اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پنتالیس منٹ اگر آپ بیٹھے ہوئے ایک ہی سیٹ پر لیپ ٹوپ کے سامنے تو اٹھ کے آپ نے منمم پانچ منٹ جو ہے وہ تھوڑی سی وارک کرنی ہے واشن تک جانا ہے سیڑھیاں چڑھ لیں تھوڑا سا ادھر ہی گھوم لیں پھر لیں جو بھی جس کمرے میں ہے جس آفیس میں تھوڑا سا ہیل جھول لیں تو پنتالیس منٹ کے بعد پانچ منٹ پانچ منٹ میں منمم کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ ظاہر ہیں آفیسز ویرا میں کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو شاید اس طرح لاؤ نہ ہو ہر کسی کو تو پانچ منٹ منٹ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ فریلانسنگ ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اپنے احساب میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر آپ تس منٹ تک بھی کر لیں تیس منٹ کے بعد پانچ منٹ بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فورٹی فائیو بھی فائیوزز ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کچھ چلیں کونسٹینٹ ہیں آفیسز ہیں یا جو جو ساری باتیں تو یہ سب آپ کے لیے مست ہے اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے تو آپ کو بہت ساری پرابلمز آئیں گی ان پرابلمز کو ہم ابھی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرتے کہ اس میں کیا 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 ہوگا شارٹ بات یہ کہ میرے ایک دوست کو گندو کا مسئلہ ہوا پورا دن بیٹھ بیٹھ کے تو اس طرح کی ایشیوز آپ کو آئیں گے تو آپ نے اس کے لیے یہ کام کرنا ہے اچھا دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کچھ لوگ جو فی لانسیں گی کومیس والے وہ گھر میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور لیپ ٹاپ بے کام کرے ہوتے اور لیپ ٹاپ کو اپنی گودھ میں رکھا ہوتے ہیں گودھ میں کبھی بھی نہیں رکھنا اس سے ریز ورہ نکلتی ہیں جو کہ آپ کو ورائیٹی آف ویز میں ڈسٹرپ کر سکتی ہیں میڈیکلی ہم انٹیریر میں نہیں جا رہے اس سے کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن شورٹ بات یہ کہ اگر آپ گودھ میں رکھیں گے تو اس سے آپ کو پرابلمز ہوں گی تو گودھ میں رکھ کے پورا دن نہیں رکھنا تیسرا پوائنٹ ہے بلو رے گلاسز میں نے یہ گلاسز پہنی ہوئی ہے میں نے اس لیے آج ویڈیو میں علاقہ ان پر ریفلیکشن لگتی ہے لیکن پھر بھی میں نے پہنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ بلو رے گا آئے پروٹیکشن گلاسز ہیں پاکستان میں اس ٹائم کا نہیں پتہ دو سال پہلے میں نے یہ لی تھی اٹھارہ سو سے دو ہزار پائی کی تھی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ نے اس پہ پیسے نہیں بچانا ہے آپ نے بلکہ لازمی یہ لینی ہے یہ آپ لیں گے تو آپ کی آئے پروٹیکٹ رہیں گی لیپٹوپ سے ویریس ٹائپس آف ویز نگلتی ہیں اس کی سائنس میں نہیں جاتے کہ ریز کونسی ہے بس یہ سمپلی جان لیں کہ وہ کوئی ڈینجرس ریز ہیں تو اس سے آپ نے یہ بلو رے آئے پروٹیکشن کلاسز جو ہیں ان سے آپ نے خود کو بچانا ہے تو یہ بہت زیادہ مست ہیں ضروری ہیں اچھر نیکس پوائنٹ ہے فورت پوائنٹ کہ آپ کی ج یہ بہت زیادہ ہی لازمی سپورٹ کرے میں نے یہاں پہ چہر رکھی ہوئی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ چہر کیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ میں پاس چہر ہے اب یہ اس کی پروپر یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نظر آرہا ہے اگر نہیں آرہا تو میں اٹھا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کی بیگ پروپر سپورٹ ہے جو کہ آپ کی بیگ کو سپورٹ کرتی ہے پھر آپ اس کو فرنٹ سے بھی دیکھ لیں یہ ساری دیکھیں یہ اس کی پروپر یہی دیزائن بنا ہویا ہے یہ پروپر � ایشو آئے گا تو یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پھر یہ اس طرح ہیڈ ریسٹ ویڈا یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اچھا نیکس پوائنٹ تھا کہ آپ کی جو آمز ہیں یوں یہ ٹیبل کے ساتھ بلکل الائن ہونی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جگہ اس پر جب بیٹھتے ہیں تو یہ ٹیبل کے ساتھ بلکل الائن ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ میرا ٹیبل پڑا ہوئے بلکل الائن ہے بلکہ تھوڑی سی اوپر ہے تو اس کے ایجسمنٹ بھی ہو جاتی ہے اوپر نیچے پیچھے بیک سب کچھ یہ ریلیکس ہو جاتی ہے تو جتنا نیچے کر لیں جتنا اوپر کر لیں آپ اپنے ہائیڈ کے حساب سے اس کو ایجسٹ کر لیں اور ٹیبل کے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اگر اوپر نیچے ہوگا یوں ہوگا تو تب بھی آپ کے کندوں پہ اور ان جبوں پہ زور پڑے گا ایجسٹا ایجسٹا کرتے کتے آپ کو ایشیوز آئیں گے ایک دم سے یہ ایشیوز نہیں آتے یہ لیٹ آتے ہیں لیکن آپ کو ریویل بھی لیٹ ہوتے ہیں یہ بھی موسٹ اپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایجسر نیکس پوائنٹ ہے اوائیڈ لیدر چیئر لیدر چیئر کو میں اس لیے اوائیڈ کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ ایسی نہیں ہیں جن کے روم میں میرے روم میں ایسی نہیں ہے تو میرے پاس جو پہلے لیدر کی چیئر تھی اس پہ بیٹھا ہی نہیں جاتا گرمیوں میں گرمیوں میں آپ کا بیٹھنا ہی امپوسیبل ہو جائے گا تو لیدر چیئر کو وائیڈ کریں یہ جیسے یہ جالی ویلی چیئر ہے میں نے آپ کو دکھائی ہے یہ دیکھیں کتنی مزیگی ہے اس میں آپ ایسی نہیں ہے تو فین میں بھی آرام سے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح ہواہ لگ رہی ہوتی ہے لیکن لیدر جو ہے وہ بلکل آگ مارے گی وہ اس پہ کبھی بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے تو یہ بھی بہت امپورٹن ہے اگر آپ چیئر بائے کرنے جائیں گے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں اچھا جو آپ کے لیپ ٹوپ کی سکرین ہے وہ منمیمم 15 اینچہ ہونی چاہیے اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے لیکن وہ لیپ ٹوپ ایکسپنسی ہو جاتے ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی سکرین جوتی ہیں وہ آپ کی آئیز کے لیے پرابلم کر سکتی ہیں کوشش کریں کہ جو لیپ ٹوپ لیں وہ 15 اینچ کی سکرین کا ہو افکورس وہ تھوڑا مہنگا ہو جائے گا 30 پلس کی بریکٹ میں آئے گا لیکن برحال کوشش کریں کہ ظاہر آپ نے ایک ریگولر کام کر رہے ہیں پروپر لی کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو لازمی کر لیں اچھا نیکس پوئنٹ ہے ڈرنک آلوٹ آف وٹر اس سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے پانی ویسے بھی آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ پانی پییں گے بہت زیادہ پانی پییں گے تو آپ کو ایک ارگ ہوگی کہ یا میں پانی زیادہ پیا ہوگا تو اپنے ساتھ آپ نے پروپر لی ایک بوتر رکھنی ہے ہر ٹائم وہ فل ہونی چاہیے آپ اس کو بھر بھر کے پییں لگہ دار پیتے جائیں وہ کہتے کہ انسان جو ہے وہ ایک روٹین میں نہیں سیٹ ہو سکتا اکثر جو ہے بس ریلیکس محول میں چل بیٹھا ہوتا ہے تو بس وہ وہی کر رہا ہوتا ہے تو آپ بعض دفع کہیں گے ٹھیک ہے میں بھی کام کر رہا ہوں پنتالیس منٹ ہو گئے دس منٹ بعد پتہ ہی نہیں چلے گا پنتالیس منٹ اور ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نے پانی پرہ یہ زیادہ پی رہے ہیں ساتھ زیادہ ایلٹی میٹلی آپ کو وہ ایک آئے گا کہ مجھے واشون جانا چاہیے تو خود ہی آپ اٹھ جائیں گے اچھا نیکس پوئنٹ ہے نیور بیس ایکسرسائز جم جو بھی آپ کرتے ہیں یعنی دن میں آپ نے منیمم تھرٹی منٹ میکسیم چلیں آپ ون اور تک جائیں جو بھی تھرٹی منٹ تو ون اور آپ کی ایوریج ہونی چاہیے آپ نے لازمی ایکسرسائز جم رننگ جو بھی کرنا ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ فریش رہیں گے آپ کو یہ جو بیٹھ پیٹ کے لیپ ٹوپے پورا دن ایک عجیب تھوٹس بھی آتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشلائزنگ بھی نہیں ہوتی بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں تو وہ سب اس کے ساتھ کور ہو جاتے ہیں آپ جن جاتے ہو رننگ پہ جاتے ہو لوگ ملتے ہیں آپ کو لوگ ملتے ہیں تو وہ جو فیلانسنگ میں ایک وہ دپریشن ٹائپ کا کنسپٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس میں تو وہ بہت فائدے کی بات ہے اچھا ایک لاس پوئنٹ ہے یہ پہلے ایک پوئنٹ سے ملتا جلتا ہے جو میں نے کہا تھا کہ لیب پہ نہ رکھیں گود پہ نہ رکھیں دیکھیں آپ نے لازمی چیئر لینی ہے اور اچھی والی چیئر لینی ہے اگر آپ تین چار پانس ہزار کی بھی چیئر ملے گی میں نے وہ لائی بھی ہیں لیکن وہ پھر بعد میں آپ پشتا ہوگئے ان کا فائدہ نہیں ہے اچھی چیئر لے لیں جیسے یہ والی چیئر ہے تو یہ ابھی آج کی ڈیٹھ کا مجھے نہیں بتا لیکن یہ ہول سہل پہ پندرہ سولہ ہزار کی مل جاتی تھی اور یہ بہت ہی اچھی چیئر ہے آپ بہت ریلیکس ہوگے کام کرو گے جب آپ نے پورا دن بیٹھ کے کام ہی کرنا ہے تو پھر آپ اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں کچھ لوگ وہی نورمل گلوری کرسی یوز کر رہے ہوں گے نورمل کوئی ٹیبل بس جو گار پہ چلا رہے ہوں گے ان چیزوں پہ آپ انویس کریں چھوٹے چھوٹے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ لازمی لیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے اگر کسی چھوٹے ایشو کے وجہ سے آپ کی صحت کا مسئلہ ہو گیا تو بہت پرابلم ہوگی پوائنٹ کیا تھا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ نے بیٹھ پر بیٹھ کے کام نہ کریں ایک کا دو کا ایک دو دن کا کام ہے چلو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ بیٹھ سے آپ اپنے لیے چیئر لیں ٹیبل نے پروپر اب یہ دیکھیں میں پاس یہ ٹیبل ہے پھر یہ میں پاس یہ ٹیبل ہے بہت اچھے جیے ٹیبل ہیں یہ پروپر یہ بائی کا ٹیبل یہ میرا پروپر اس پہ بیٹھ کے چیئرز ہیں اب یہ میری والی چیئر بھی وہی والی ہے جو آپ کو دوسری دکھائی ہے تو اس پہ آپ بہت ریلیکس ہو کے ایزی ہو کے کام کر سکتے ہیں تو یہ ساری باتیں آن کے لیے بڑے امپورٹن ہے اپنی سید کا آپ نے لازمی خیال لکھنا ہے یعنی کہ صرف آپ ڈالر کے پیچھے لگے رہے ہیں تو دوسری طرف اگر سید چلی جائے تو باقی پھر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت امپورٹن پوائنٹا thank you so much